السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہیرہ گروپ کو شکست دلانے کے لیے وکیل دشین دوے نے حدے پار کی سپریم کورٹ نے مجھے انصاف دلایا اور سچ کا ساتھ دیا ڈاکٹر نویرہ شیخ صاحبہ گزشتے گیارہ نومبر کو سپریم کورٹ میں ہیرہ گروپ کی سماعات میں آپوزیٹ کے وکیل دشین دوے جو کہ ہیدر آباد کے زمین مافیا سید اختر کے وکیل ہے سپریم کورٹ کے بخار کو مجروع کرتے ہوئے ہر حالت میں ہیرہ گروپ آف کمپنی پر سختی کرنے کے حق میں دیکھے گئے اس منشاہ کے لیے سید اختر کے وکیل دشین دوے جھوٹے اور فریب کے دعوے بھی ساتھ لائے تھی جس کے جواب میں سختی سے نمٹتے ہوئے سپریم کورٹ نے جناب دوے کو سخت وسط سنائی سپریم کورٹ میں ہیرہ گروپ کے آپوزیٹ کے وکیل اور زمین مافیا یا سید اختر ایس اے بلڈر دشین دوے کو کھری کوٹی سناتے ہوئے کہا کہ آپ جائزات کے دعوے کے لیے سپریم کورٹ میں اپنے موکل کی نمائندگی کر رہے ہیں یا آپ کسی ایسے حکمت عملی پر عمل پی رہا ہے جو ایک بے گناہ عورت یعنی کہ ڈاکٹر نویرہ شیخ صاحبہ کو بہر کسی مخادمے اور سماعت کے خید کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس نقطے نظر سے غیر سنجیدہ اور بدنیتی پر مبنی قانونی چارہ جوئی کا خطرہ ہے حقیق شکایت کا اضالہ کرنے کے بجائے آپ یعنی دشین دوے کے اقدامات کا مقصد ایک ایسی خاتون ڈاکٹر نویرہ شیخ صاحبہ کو بلا جواز نشانہ بنانا ہے جو ابھی تک کسی بھی عدالت میں مجرم ثابت نہیں ہوئی عدالت کے وسائل اور قانونی نمائندگیوں پر دیئے گئے اعتماد کو بے بنیاد الزامات لگانے کے طرف نہیں موڑا جانا چاہیے جو بنیادی حقوق اور مناسب عمل کو نظر انداز کرتے ہیں ایک وکیل کے طور پر آپ کا اخلاق قانونی حدود میں انصاف کی پیروی کرنا ہے نہ کہ بنیادی الزامات کے ذریعے اسے کمزور کرنا تفصیل کے طور پر بتاتے ہوئے چلے تو معلوم ہوگا کہ دوہزار پندرہ سے خبل ہیرہ ڈیولپرز کے پلیٹ فارم پر ڈاکٹر نویرہ شیخ صاحبہ نے سید اختر اس اے بلڈرز سے ہیدر آباد کی ٹولی چوکی علاقے میں ایک بڑے رقبے کی زمین خریدی چند سالوں میں ٹولی چوکی اس سے کالونی کی یہ پلوٹ علاقے کی ترقی پذیر ہونے کے ناتے مہنگے داموں میں مطالبات آنے لگے اسی درمیان ہیرہ گروپ آف کمپنیز پر سازش کاروں نے سختی کے جال پھینکے سازش کاروں میں سید اختر اس اے بلڈرز بھی شامل تھے ہیرہ گروپ کی سی اے او کے گرفتاری کے بعد سید اختر اس اے بلڈرز نے ٹولی چوکی کی ہیرہ ڈیولپرز کی زمین پر خفضہ کرنا شروع کر دیا سید اختر زمین مافیا نے کچھ زمینی پرانے کاغذات پر لیس پر دے دیئے اور کچھ اپنے رشتہ داروں کے نام کھانے کے ہوتل جیسے السبا ریسٹورنٹ اور دامات عبدالرحیم کو فٹ بال گرونڈ کے لیے خلوٹ کر دی ڈاکٹر نویرہ شیخ صاحبہ نے بازیابی کے بعد دیکھا تو ہیرہ ڈیولپرز کی جائدت پر زمین مافیا سید اختر اسے بلڈرز نے آٹھ منزلہ امارت بنا لی اور دیگر پلوٹوں پر خبزہ کرنا شروع کر رکھا تھا اس بات کی شکاہ ڈاکٹر نویرہ شیخ صاحبہ نے علاقے پولیس تھانے میں کی لیکن سرسری سنوائی میں کوئی کارویں نہیں ہوئی ٹولی چوکی کی اس زمین کے فروخت کر کے ہیرہ گروپ نے سرمایہ کاروں کے لیے راحت بننے کا کام کیا تو سید اختر اسے بلڈرز نے اپنے وکیل کے طور پر دشین دوے کو نامزد کیا اور حالیہ سماعت گیارہ نومبر کو دشین دوے نے اپنے موکل کے ناجائز مطالبات میں اس قدر نیچے گر گئے کہ سپریم کورٹ کو یہاں تک کہنا پڑا کہ ڈاکٹر نویرہ شیخ صاحبہ کو ابھی تک ملک کی کوئی عدالت ایک روپے کا خاتی نہیں پاسکی اور تم سیدھے طور پر ڈاکٹر نویرہ شیخ صاحبہ کو جیل بھیجنے کی بات کرتے ہو حالانکہ معاملہ رفع دفع ہونے کے طرف روان دواء ہیں خلاص کلام خلاص کلام کی طور پر حیدر آبادی سرزمین پر سیدھے اکتر جیسے زمین مافیاوں کا غلبہ اور بدعنوان لیڈروں کی شبہ پر زمین مافیاوں کا تاج بادشاہ بنا ہوا شخص سیدھے اکتر اس سے بلڈرز دنیاوی قوائش میں اس قدر محلق ہو گیا ہے کہ اپنے ہی اہم مذہب بھائیوں کے خون پسینے سے بنائی گئی جائزات کو لوٹ لینا چاہتا ہے لانت ہے ایسے لوگوں پر جو جائز روٹی کھانے کے بجائے غبن کی ہوئی زمینوں کی بدبوددار غزہ کھانے کے لیے بے چین دکھائی دیتے ہیں مان لیتے ہیں کہ سید اکتر اس سے بلڈرز اپنی نام ہاتھ طاحت کی بل پر خدا نہ قوستہ اپنی جیب بھنے میں کامیاب ہو جاتا ہے لیکن اس کے قوم کے ہزاروں لاکھوں لوگ سڑکھوں پر آ جائیں گے سید اکتر جیسے نام نہاد لوگوں پر جن کی ظاہری شکل و شبہات روزہ نمازی اور پریزگار کی ہیں مگر وہ کام یہودی اور نصارہ والے کرتے ہیں تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ روح زمین قائم ہونے سے لے کر اب تک جتنا نقصان اندرونی لوگوں سے ہوا ہے اتنا نقصان غیروں نے نہیں پہنچایا اللہ سید اکثر اس سے بلڈرز لائن وہ مردود قوم کے قائن زمین مافیا شخص کو ہدایت دے یا سر زمین کو اس سے پاک کر دے تاکہ بھولی بھالی غریب عوام ان کے شر اور فتنے سے نجات پا سکے اور امان و امان خوش امان و امان خوش حالی کا بول بالا ہو جائے آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ